بھگوان شری کرشن کے جو دو روپ ہیں ایک لیلا کا روپ ہے اور ایک مہابارت کا روپ ہے لیلا کا روپ ہے جس میں مدھر لیلائیں ہیں آکرشت کرنے والی ان کی لیلائیں ہیں ایک تو وہ سمیہ وہ کال اور ایک ہے ونانس آیچ دوس کرتام دوشتوں کا ونانس کرنے والا تو باللیلاؤں کا جو سمیہ تھا وہ بھگوان کا پورا ہوا ادھر سے اکرور جی لینے کے لیے چلے ہیں اور ادھر بھگوان کو پتہ لگ گیا کہ اب میرے ورندابن میں رہنے کے دن پورے ہو گئے اب جو ماں کھنچوری کی لیلائیں تھیں ہسنے کھیلنے کی جو لیلائیں تھیں جو آنند دینا تھا دور ہونا پڑتا ہے لیکن انتہ اتنا ہے کہ دوشت بیقتی جب ہم سے دور ہوتا ہے تو سکھ ہوتا ہے لیکن کوئی مہتما یا پرماتما یا اپنا پریہ جب ہم سے بچھڑتا ہے تو وہی درد دیتا ہے دکھ دیتا ہے پیڑھا دیتا ہے اور کرشن بھگوان تو اتنے پریہ ہو گئے تھے گوالوالوں کے گئیاؤں کے بچڑاؤں کے اتنے پریہ ہو گئے تھے آہاہا کیونکہ صبح جگتے ہی سب کے ساتھ کھیلنا گائیوں کو تو بس ایسے اپنا پیلا پٹو کا فیراتے تھے گائی چلی آتی تھی مجھے نہیں پتا بھئی آؤ کہ بھگوان میں اور گوالوالوں میں اور گوپیوں میں اور بچڑاؤں میں کتنا پریہ مرہا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن گرنتوں میں پڑا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان ورہ واسیوں میں اور بھگوان میں کتنا پریہ مرہا ہوگا کیونکہ وہ تو پریہ م کا ہی افتار تھے بھگوان تھے سویم اور وہ ان کے جنم جنم کے رشی مونی سنت مہاتمہ ان کے ساتھ افتار لے کر کے آئے تھے کوئی گائیہ کا کوئی بچڑا کا کوئی گوپی کا کوئی کسی کا ان میں کتنا پریہ مرہا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن ایک چھوٹا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے میں ایک چھوٹا سا آدمی ہندوستان سے نیپال آیا تم سے کسی سے کوئی پرچے نہیں میرے لئے سب نئے ہیں لیکن نئے رہے نہیں ہیں جب میں پہلے دن سیما پہ اترا بورڈر پر آیا تب میرے لئے سب نئے تھے لیکن آج جرہ دل سے پوچھو تمہیں یہ لگتا نہیں ہوگا کہ کوئی نیا ہے کوئی اپنا ہے اور کوئی بہت اپنا ہے تمہارا دل کہہ رہا ہے نا جبکہ میں تم سے پرسنلی کبھی ملا نہیں ہوں کتھا میں آیا ہوں کتھا کہہ کر کے کمرے پہ چلا گیا ہوں ایک آدھ دن جرور میں بوویت دس بیس منٹ ٹھیکوہ کھانے گیا ہوں لیکن میرا اور تمہارا پریم کتنا زیادہ ہو گیا ہے چاہے وہ سنت ہوں چاہے وہ بھکت ہوں چاہے وہ ماتائیں ہوں چاہے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم میں تمہیں ان سات چھ دنوں میں اتنا پریم ہو سکتا ہے تو پھر ان میں کتنا پریم ہوا ہوگا ہم کلپنا نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا بھائی آؤ آج بھگوان آج سب کی آنکھیں میرے یہاں آتے ہی بیٹھتے ہی بہت آنکھیں بھرائیں کیوں کیا سوچ کے کیونکہ دل یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم آج آج کے ہیں آمنے سامنے آج کے بعد تم کہاں اور میں کہاں اور دوبارہ ہم ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے یہ بھی پتا نہیں ہے یہ سوچ کر کے آنکھیں بھر رہی تھیں ڈبڈبا رہی تھیں میری بھی اور آپ کی بھی یہ دل ہے ہردہ ہے پریم کی بھاسہ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اسے سبدوں کی ضرورت نہیں ہے کہہ دیا ہے جو سب کچھ بینہ کچھ کہے غوٹ تم نے ہلایا نہ تو کیا ہوا جان لینا دلے حال ہم نے سبھی تم نے کہہ کے جتایا نہ تو کیا ہوا کل ہم تھوڑی دیر کے لیے دیرے اندر کے گھر میں آئے تھے رات کو ایک چھوٹی چھوٹی دو بچیاں تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ کل کی سوچ کر کے آج سے ہی من بہت بیچین ہے کل کی سوچ کر کے آج سے ہی اور دیرے اندر کی ماں بھی کہہ رہی تھی ایسا نہیں لگتا میں کل پر سوئے آ کر کے دروازے پر آیا تھا اور اس کی ماں جو ہے پانی لے کر کے کھڑی تھی اور یہ سب سیما سب کھڑی تھی ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے میں کل پناہ نہیں کر سکتا آپ لوگ کلپنا نہیں کر سکتے کہ بھگوان میں اور بھکتوں میں کتنا پریم رہا ہوگا